امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں کنیکٹنگ ڈاٹس نے یوم اقبال کی مناسبت سے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا نومبر کا مہینہ آتا ہے تو اقبال کی شخصیت ان کی شائری اور فکر و فلسفے پر عدبی سماج میں اظہار خیالات کی شمع روشن ہونے لگتی ہیں اسی حوالے سے ڈیلس ٹیکسس میں کنیکٹنگ ڈاٹس کی جانب سے یوم اقبال کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز ڈاکٹر سعید اقبال نے تلاوت کلام پاک سے کیا اس موقع پر کنیکٹنگ ڈاٹس کی صدر غزالہ حبیب نے کہا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں عدبی اور سماجی حلقے اقبال ڈے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں آج دنیا بھر میں اقبال کے علم و حکمت اور فلسفے کو قبولیت عام حاصل ہوتی جا رہی ہے اور ہم اس سال مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 145 یوم بلادت منا رہے ہیں تقریب کے صدارت کرتے ہوئے معروف شاعر جناب یونس اجاز نے کہا کہ اقبال کے شخصیت یکتائے زمانہ ہیں اور کوئی دوسرا شاعر ان کے طرز سخن کو اختیار نہیں کر سکا اقبال کے شاعری مسلمانوں کے لئے ایک آفاقی پیغام ہے اور وہ ایک صاحب بصیرت مسلم فلسفی اور امت مسلمہ کو اپنے شاعری سے بیدار کرنے والے شاعر ہیں تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکر بلال پراچا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کے فکر و فلسفے سے دوری ہی مسلمانوں کی ناکامی کا باعث ہے اقبال کے صرف شاعری ہی نہیں بلکہ ان کے خطبات ان کی دیگر نصری تحریروں میں فلسفیانہ افکار اور ان کے خطوط بھی اہل دانش و بینش کے خاص توجہ چاہتے ہیں تقریب میں دیگر مقررین رانا علی، زیعہ الحسن، اسیل خان، اشرف بشیر، اقبال حسن، اشرت اللہ دتا، انجم کبیر، سلمان اسرین اور تلت خان نے اپنے گفتگو میں کہا کہ حکیم الامت علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے لیے اپنی تڑپ اور فکر کو اشار کی صورت میں ڈھالا اور مسلمانوں کی ناکامی کو ان کے سوچ و عمل میں تضاد قرار دیا اقبال کی شاعری مسلمانوں کی شب تاریخ کو صبح نو کا پیغام دیتی ہے اور ان کا فلسفہ خودی رہتی دنیا تک کے لیے پیغام عمل ہے مقررین نے کنیکٹنگ ڈوٹس کو بھی مبارک بات پیش کی کہ وہ دیارے غیر میں بھی پاکستانی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں اور مصبت تقریب کے ذریعے دائسپورا کو ملک کی محبت سے منسلک رکھ کے ہوئے ہیں تقریب میں حاضرین کے لیے خصوصی طور پر اقبال قویز شو کا بھی احتمام کیا گیا جس میں لوگوں نے برچڑ کر حصہ لیا اور انعامات بھی جیتے